سینئر صحافیوں کا نیب آفس لاہور کا دورہ چیئرمن نیب کی ہدایت قبائل صحافیوں کو نیب آفس کا دورہ کرایا گیا دورے کی تفصیلات جانتے ہیں حسن رسا سے جی حسن آگاہ کیجئے گا جی بالکل چیئرمن نیب جس سے سٹائے جوید اقبال کی ہدایت کے بعد جو ہے سیچ لہور کے سینئر صحافی انکرز اور کولم نگار کو جو ہے وہ نیب حوالات کا بھی دورہ کروایا گیا نیب آفس کا دورہ کروایا گیا اور جس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی جو کہ سابق وزیر علیہ پنجاب شباز شریف اور سابق وفاقی وزیر ریلوے فاجہ صحاد رفیقی جانے سے جو معاملہ سامنے آئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ نیب حوالات میں سہولیات کا فقدان ہے یہاں پہ اندھیرے میں رکھا جاتا ہے لائٹ نہیں ہے واشنون کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں پہ سہولیات نہیں دی جاتی اس کا بھی جائزہ لیا لیکن وہاں پہ جو ان کے دیانات ہیں وہاں پہ اس سے مختلف صورتحال پائی وہاں پہ صفائی کا زبردست انتظامات تھے اور وہاں پہ وقائدہ طور پہ ڈاکٹر بیٹے تھے میڈیکل آفیس بنایا گیا تھا اور روزانہ کی بنیاد پہ تمام جو ہے کہدی یوکیں حوالات میں بند ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے اور اسی میں سے اگر آپ دیکھیں تو تیسرا جو بنتا ہے لیف سائٹ پہ جو بنتا ہے حوالات وہ اس میں جو ہے شباز شریف کو رکھا جیا تھا اور یہاں پہ جب دیکھا انتظامات دیکھیں تو وہاں پہ بھی روشن دان موجود ہے اور وہاں پہ بقائدہ طور پہ پنکھا بھی موجود ہے سہولیہ زبردست قسمتی وہاں پہ دی جاتی ہے اور صفائی کے خاص طور پہ یہاں پہ بہت بیتر انتظامات دیکھنے میں آئے اور وہاں پہ جو سپری کیا جاتا ہے وہ بھی وہاں پہ کیا ہوا تھا اس سے پہلے جب ہم کہتیوں سے جب ہم نے پوچھا کہ کیا یہ ہمارے آنے سے پہلے ہوا ہے ہمارے آنے کے بعد ہوا ہے سہولیات نہیں جاتی وہ بالکل غلط ہے اور اس وقت پر ہم نے ڈی جی نیب لاہور سے بھی بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ نیب کسی دباؤ پریشر کے پرواہ کیے بغیر قانون کے مطابق تحقیقات جاری رکھی ہوئے ہیں اور نیب اجم تشدد کی پالیسی پر یقین لگتا ہے نیب لاہور میں تمام ملزمان کو چوبیس گھنٹے مستند ڈاکٹر کی سہولیات پرام کی جاتی ہے اور ان سے جب پوچھا گیا کہ کھانے کی کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ کھانے اس کے علاوہ کھانے کے میار اور ملزمان کو فرام کی جانے والے اجمعات کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا سینئر صحافیوں کا نیب آفس کا دورہ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے حسن رزا بہت شکریہ آپ کا